ساتھ نہ دیتے کیا شخصیت پرستی اسلام میں جائز ہے کیا شخصیت پرستی اسلام میں جائز ہے اسلام میں شخصیت پرستی کیا نبی پرستی بھی نہیں ہے شخصیت کی توقات ہی کوئی نہیں ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا بخاری کے الفاظ ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا تھا اور صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ جو نبی الاسلام کی وفات پر دیا ہے یہی ہے شخصیت پرستی کو جڑ سے اکھارتا ہے دیکھ لو جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آگئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لیں اللہ کو موت نہیں آئے گی نبی الاسلام کی عبادت کو اسے ابھی کرتا تھا عزد ابو بکر نے شخصیت پرستی کو زبا کیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جیسا عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا بنا لیا کوئی نبی الاسلام کو خدا بنا لے اور یہ تربیت ابو بکر رضی اللہ علیہ السلام کی نبی الاسلام نے کی تھی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں محمد عبد ہوا رسول یہ شرک میں بھی آئے گا کیا؟ شخصیت پرستی پرستش تو ظاہرہ کسی کی بھی ہو شخصیت کی ہو کسی بت کی ہو کسی دیوار کی ہو کسی درخت کی ہو